بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستہ میں ہوں شاید اپنے یوٹیوب جنرلیزی ہوم کی جانب سے آج میں آپ کو ایک چار ملک کا خوبصورت گھر سنگل سٹوری دکھانے جا رہا ہوں یہ سنگل سٹوری گھر جو ہے نشتر کالونی میں ہے فیروزپوروڈ سے تقریباً کوئی ایک کلومیٹر اندر ہے یہ اور یہ اس گھر کا فرانٹ ایلیویشن ہے چار ملک کا یہ خوبصورت گھر ہے اور سنگل سٹوری ہے بڑے ہی مناسب اور اچھا طریقے سے بنایا گیا ہے یہ اس کا فرانٹ ایلیویشن فرانٹ پر ٹائل لگی ہوئی ہے مغرب کی نماز کے بات کا ہے چونکہ یہ ویو ہے اس لئے تھوڑا سا لائٹ میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے باقی کافی فرانٹ سے کافی ببصورت ہیں یہ جو ونڈو آپ دیکھ رہے ہیں فرانٹ سے یہ اس کی جو بیٹھا کے اس کی ہے یہ اس کا دیکھیں ٹائل لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ فرانٹ کے اوپر گلی آپ نے پہلے ملاحظہ کی دس سے بارہ فٹ کی گلی ہیں اور آگے یہ گلی بھر بند ہو جاتی ہے گاڑی اس گلی میں بڑے آرام سے آ جاتی ہے یہ اب ہم گھر میں انٹر ہو رہے ہیں انٹر ہوتے ہی لیفٹ سے جو سیڑیاں اوپر چھت کو جاتی ہیں اور سب سے پہلے رائٹ پر جو ہے بیٹھا کہہ لیں ایک روم کہہ لیں انہوں نے ایزے روم اس کو یوز کیا ہوئے اور ویسے یہ گیسٹ کے لیے مہمانوں کے لیے ایک بیٹھاک ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک بیٹھاک جس کی سیلنگ وغیر آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اچھے درگے سے کی گئی ہیں ونڈو ساتھ باہر کو دروازہ کھلتا ہے سیلنگ کا پیارا ڈیزائن ساتھ ہی ایک اٹیج واش روم دیا گیا ہے آپ کو واش روم دکھاتے ہیں یہ اس کا واش روم ہے یہ اس کا اٹیج واش روم ہے یہ دونوں جو بیٹھ ایک اس طرف ہے جو بیٹھ اس طرف ہے آپ بیٹھا کہنے بیٹھ کہنے تو یہ دونوں کو جو ہے یہ ایک واش روم ہے یہ اس کی آپ اسے گیلری کہنے جو انٹرنس ہوتی ہے مین گھر کے دروازے سے وہ آ رہیے اور ابھی یہ کچھن دیا گیا ہے چھوٹا سا کچھن ہے لیکن اس میں سارا کچھ لگا ہوا ہے کبر لگے ہوئے ہیں کچھن کے اور سینک وغیرہ جتنا بھی ضرورت کا کچھن ہے یہ سارا یہاں پہ ہے اور یہ اس کا دوسرا بیٹھ روم ہے پہلی آپ بیٹھا بیٹھ روم کہلیں یہ دوسرا اس کا بیٹھ روم ہے واقعیدہ یہ ایک بیٹھ روم ہے اس کا واش روم وہی جو پیسے پہلے بتایا گیا تھا اس کا وہی واش روم ہے جو پہلے بیٹھا کوٹ ہے چاہے دونوں کا یہ کمبائن واش روم ہے سیننگ وغیرہ خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا تیسرا بیٹھ روم جو ماسٹر بیٹھ روم ہم اسے کہہ سکتے ہیں بڑا بیٹھ روم ہے ماسٹر بیٹھ روم ہے یہ اس کمرے کے انٹرس خسرت بیٹھ روم یہ ایک تیسرا بیٹھ روم ہے تو ٹوٹال اس گھر کے اندر جو ہے تین بیٹھ روم ہے اور دو واش روم دیا گئے ہیں اور گلی جو ہے دس سے بار فٹ کی گلی ہے یہ بار جو ہے سین دیا گیا ہے اور اس میں بھی یہاں بھی ایک واش روم دیا گیا ہے سین جو ہے بسکلی آپ اسے لاؤنڈری کہہ سکتے ہیں سین کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا دیا گیا ہے یہاں پہ آپ جو ہے بیٹھ بھی سکتے ہیں اور کبڑے دھونے وغیرہ کے لیے ایک لاؤنڈری وغیرہ بڑی کھلی دی گئی ہے تو ٹوٹال اس گھر کے جو ہے تین بیڈروم ہے دو واش روم ہے ایک لاؤنڈری ہے اور بتاتا چلیں کہ یہ گھر جو ہے یہ چار ملے کا ہے اور یہ نشتر کلونی میں ہے تو جس بھائی کو چاہیے ہو وہ ہم سے رابطہ کریں اس کی ڈیمانڈ جو کی جارہی ہے ساٹھ لاکھ ڈیمانڈ کی جارہی ہے یہ نگوشیابل ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے آپ پہلے گھر کو دیکھیں پسند کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کی قیمت کے بارے میں جو ہے کمی بیشی ہو جائے گی یہ سینئر چونکہ شام کے بعد کا منظر ہے اس لئے ہرکا پھلکا دے رہا ہے یہاں پہ تو یہ چھت کا سما ہے چھت پہ بھی یہ کمرہ دیا گیا ہے بنا ہوا ہے آپ دیکھ لیں کمرے کے ساتھ جو ہے یہ برامدہ ہے یہ سوری ہے اس کا بیڈ گوم اندر اوپر کمرہ ہے اور باہر برامدہ ہے اور یہ کمرہ اور یہ برامدہ اس کو اوپر سٹور کے دور کیوز کیا جارہا ہے اور یہ کھلا سین دوستو یہ چار ملے کا گھر جو ہے نشتر کارلونی میں ہے اور اس کا اس کی جو ڈیمانڈ کی جارہی ہے وہ ساٹھ لاکھ کی جارہی ہے تو جس دوست کو جس بھائی کو چاہیے وہ ہمارے دیئے کا نمبر کے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ گھر بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا اور یہ برام باتروم ہے اوپر کا تو ٹوٹل اس گھر میں جو ہے تین بیڈ روم ہے ایک بیٹھک ہے اور ایک کچن ہے اوپر جو ہے ایک کمرہ سا برامدہ ہے وہ باشروم ہے تو تین بیڈ روم ہے یہاں پہ تین بیڈ روم ہے ایک بیٹھک ہے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے ساٹھ لاکھ کی جا رہی ہے تو جس بھائی کو چاہیے ہو وہ ہمارے دیئے کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اسی طرح کہ ہمارے پاس پچاس کے بجٹ میں ساٹھ کے بجٹ میں پہنٹاریس کے بجٹ میں ہمارے پاس سہار ہوتے ہیں دو سے اڈھائی ملے پین ملنے کے تو جس بھائی کو وہ چاہیے وہ ہمارے دیئے کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ملتے ہیں انشاءال نیکس ویڈیو میں رابطہ کے لئے میں آپ سے جاتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ